ملتان نے بارشوں نے 48 سالہ ریکارڈ توڑ دیا چونکہ نمبر 9 ڈسپوزل سٹیشن پر 147 ملی میٹر بارش زلہ کا چہری طالب کا منظر پیش کرنے لگی گھنٹہ گھر گردیزی مارکٹ نشیمن کالونی رشید آباد دو نمبر اور بی سی تی چوک میں پانی زمہ فاشا فرید سوشل سیکیریٹی اسپتال میں پانی داخل ایمڈی باسا ملتان نے شہر میں امرجنسی نافذ کر دی خبردار ہوشیار پنجاب بھر میں بارشوں کا نیا سپیل داخل 31 گز تک بادر برسنے کی پیش گئی این ڈی ایم اے نے خطے کی گھنٹی بزا دی سلاب الیٹ زاری دریجناب میں پانی کا بہاؤ اڑھائی لاکھ کیوسک ریکارڈ پی ڈی ایم اے کی طرف سے الیٹ زاری جنوبی پنجاب بھر میں موسطہ دار بارشیں روت کوئیوں میں سلابی ریلوں کا خطشہ انتظامیہ کو تیار رہنے کی ہی دائے جنوبی پنجاب کے چھوٹے بڑی شہروں میں موسطہ دار بارشیں گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم خوشکوار نشیبی علاقے زیر عاب خانیوال دنیا پور ترنڈا محمد پناہ میں بھی بادر برس پڑے سڑکیں ندین آلوں میں تبدیل ہتیجی علی پور رنگ پور اور جلال پور سمیت دیگر شہروں میں بھی جلتہ لے کھو گیا ارلی پور میوسیپل کمیٹی انتظامیہ کی نا اہلی تین گھنٹے بعد بھی ڈسپوزل نظام فال نہ ہو سکا تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال کے سامنے بارش اور گھٹروں کا پانی جمع مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا شہروں کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ رحیم یار خان میں بارش سے سکول کی چھت گر گی بوائز پرائمری سکول مستان شاہ میں بچے کھلی آسمان تھلے چھوٹی کے روز چھت گرنے سے محفوظ رہے والدین کے مطابق سکول کی عمارت پچاس سال سے بھی پرانی ہے ہمارے بچے آج چل کے دور میں بھی ٹاٹوں پہ بیٹھ سیں ہیں اور چھتیں اتنی کمزور ہیں کہ جب ہلکی سی بارش ہوتی ہے چھت گر جاتی ہے اب آگے پھر بارشوں کا موسم ہے یہ نہ ہو پھر کوئی چھت گرے ہمارے بچے اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھیں اس کا کون ذمہ دار ہوگا اس پچاس سالوں میں کبھی بھی اس سکول کی طرف ہماری گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی یہ تو اللہ پاک کرم ہوگا کہ جب یہ چھت گیری ہے تب بچے نہیں تھے اگر خدا نہ خاص بچے ہی دھرتے تو وہ سانے ہم سے نہ بھول گا کمیشنر ڈیجی خان کی زیرے صدارت اسلاح سلاح سے بچو کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ اربن فلڈنگ اور سلاح سے بچو کے لیے تبیل مدتی منصوبہ بندی کی ہی دائت کہا کہ مستقل میں روتکوئیوں کی گزرگاہوں میں توسی کا منصوبہ سی ریپور ہے ڈسٹرک ڈیزاسٹر منیشمنٹ اتورٹی راجنپور کا اسلاح سدارہ ڈیپٹی کمیشنر شکت اللہ مشتاق نے کی بارشوں کے دوران ہنگامی صورتحال سے نمٹنے بارے تبالے خیال حفاظتی بندوں کی نگرانی یقینی بنانے کی ہی دائت بہاولپور و خانوال ساری کاباد میں وابدہ ہے ڈو ورکر جنین سے راپا اتجار دفاتر کی تعلیٰ بندی مطالبات کے حق میں نارے بازی علاقوں خاندان بے روزکار ہو جائیں گے مہپکو کی نشکاری کی بجائے عملہ پورا کیا جائے مظاہرین کا مطالبہ ادھر تونسہ میں بھی مہپکو ملازمین نشکاری کے خلاف ڈٹکے کلمچ اور ہرتال اور اتجار کہا کہ بچوں کی روزی روٹی پر ارکی سمجھوتا نہیں کریں گے مطالبات یہ ہے حکومت وقت سے کہ اس کمپنی جو منافع بخش کمپنیاں ہیں وابدہ پاکستان کی تو اس کو نشکاری نہ کی جائے اس کی نشکاری کرنے کی بجائے اس میں بہتری لائے جائے اس میں سٹاف کو بھرتی کیا جائے تاکہ جو آئے دن حادثات شارٹیج آف سٹاف کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس میں کمی آئے ملازمین جو ہیں اس وقت سٹریس کی حالت میں کام کر رہے ہیں اور تین تین ملازمین کا کام ایک آدمی جو ہے وہ کر رہے ہیں ادارے کو پرائیویٹ کرنا کوئی حال نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مسائل کا جو حال ڈونڈا جائے خاص طور پر سٹاف کی کمی پوری کی جائے کورمنٹ کو بجائے کہ یہ نجکاری کی طرف لی جانے کہ میکمے میں صلاحات ترقی نہ ملنے پر جنوبی پنجاب میں ساتھ ساتھ سٹکوں پر رہیم یار خان لودران اور لئیہ میں اتجاج مطالبات کے حق میں نارے بازی ڈی بی سی ہونے کے باوجود آرڈر پانچ ماہ سے تاتل کا شکار ہے پولیشی کو چار درجاتی فارمولے کے مطابق کیا جائے مظاہرین کا مطالبہ گدہ گری کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب کا بڑا اقتام بھیگ مانگنا اور منگواننا ناقابل زمانہ جرم قرار آٹھ سال تک قید کی سزا پانچ لاکھ روپے تک جرمان نہ ہوگا قانون میں ترامیم کی منظوری ملتان کا اکروتہ میگا پروجیکٹ انتظامی کی مبینہ نا اہلی کا شکار شجاوات فلائی اوور پر ترقیاتی کام دو ماہ سے بند فلائی اوور مکمل نہ ہونے سے ٹریفک مسائل بڑھ گئے شہریوں نے کام جل مکمل کرنے کی اپیل کر دی ملتان انتظامی کی غفلت وارٹر فلٹریشن پلانٹس بند آبان پینے کے صاف پانی سے محروم امراض پھیلنے لگے ٹوٹیاں و غائب شکایات پر بھی شنبائی نہ ہوئی شہری دوسرے علاقوں سے پانی بھر کر لانے پر مشہور بڑھے والا کے شہری سستی تفریصے محروم نو سال گزر گئے مگر قائد اعظم پارک کا تعمیراتی کام مکمل نہ ہوا گیٹ اور جالیاں چوری پارک میں جانور باندیئے کے شہریوں نے پارک کی تکمیل کا مطالبہ کر دیا میوسیفر کارپوریشن مزفر گڑھ کی مبینہ ناہلی صفائی کے ناکیس انتظامات سیوریو سسٹم بھی ناکارا قیمتی سرکاری مشینری کھلے آسمان تلے کھٹارا بنے لگی شہریوں نے مشینری استعمال ملانے کا مطالبہ کر دیا جہانیہ ترنڈہ محمد قناہ مصر کے انٹوٹ پورٹ کا شکار کروڑوں روپے کی لاغت سے تیار چار راہیں بارش نے دبا کر دی سفر کرنا دشوار حادثات معمول قیمتی گاڑیاں بھی کھٹارا بن گئیں شہریوں نے اس لحے وال کی اپیل کر دی پارکنگ مافیا مریضوں کے لوائکین کو لوٹنے سے باز نہ آیا نشطہ اسپتال ملتان میں مافیا اضافی رکھا مٹورنے لگا موڈر سائیکل پارک کرنے کے تیس روپے وصول جاری ہر چکر پر پیسے نہ دینے پر جھگڑے بھی ہونے لگے من پسند نمبروں کی وینتی پلیٹس برادری کے ناموں کی پلیٹس نیلامی میں شامل نہیں ہوں گی سیاسی پارٹیوں شخصیات کے ناموں کی پلیٹس بھی شامل نہیں ہوں گی نام و نمبر سے پلیٹس نیلامی میں رکھی جائیں گے حساس مقامات پر اتائینات اہلکاروں کی حفاظت کار موندہ چیک پوسٹروں ناکھوں پر اتائیناتی چھاپے یا سیکیورٹی آپریشن کے دوران اہلکار مکمل سیفٹی گی استعمال کریں وزیر علیہ پنجاب کی ہدایت پر میک میں داخلہ نے ایجی پنجاب کو اہم مراسلہ جاری کر دیا سر گردن اور چھاتی کو بولٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ سے محفوظ بنانے کی ہدایت شہرین کو دہریز پر انصاف کی فرامی کامیشنر ڈی پی اور ڈیرہ آغازی خان کی کور چھوٹا میں کھلی کچھ ہیل کرنے کا حکم دوسری جانب ڈی ایس پی دنیا پور نے کھلی کچھ ہیل لگائی اور لوگوں کے مسائل سنیں قائد مسلم لیگ نواز شریف سے سابق مشیر وزیراعظم عبدالغفار ڈوگر کی ملاقات جنوبی پہنجاب کے پارٹی امور پہتباد لائے خیال عبدالغفار ڈوگر کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے اگلے ہفتے ملتان کا دورہ کریں گے سپیشل سیکیٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب بسفرز یا نے عدے کا چار سنبھال لیا لائف سٹاک کی بیتری کے لیے ترجیحات تیو کہا کہ وزیر پنجاب مستقی خواتین کے لیے جل پیکج کا اعلان کریں گی بیوہ اور بزرور خواتین کو پریڈنگ کے لیے مبیشی فراہم کیے جائیں گے منصوبے کا پی سی بان تیار کر لیا گیا جانپور کی بستی احمدانی اور جوگیانی میں میڈیکل کیمپ کا انقاد ماہ دکٹروں کی ٹیم نے چھے سو مریضوں کا فی چیک اپ کیا اور عزیات بھی دیں ڈاکٹرز کے مطابق سرہ متاثرین میں ڈائریا الرشی اور ملیریا بخار کی علامات اور ملتا میں خواتین کے لیے ایک روزہ رنگ رنگ نمائش گرمیوں کے ملوظات ہاتھ سے تیار چادریں پیش بینکز اور گھر کی سجاوٹی اشیا بھی نمائش کا حصہ میک اپ کے سٹالز مرکز نگا موسیقی